یہ بکرے جو ہے وہ گورنر صاحب کی طرف سے سپیشلی شہدہ کی جو فیملیا ہے ان کے لیے رکھے گئے ہیں وہ عید سے پہلے پہلے یہاں پر آ سکتے ہیں یہاں ہاؤز میں اپنا ریجسٹر کروا ہے اپنا نام لکھوا ہے اپنا کسی بھی حادثے میں جو ہے وہ ان کے خاندان میں سے کوئی شہید ہوا ہو تو وہ یہاں پر آ کے جو ہے وہ اپنے لیے ایک بکرہ لے جا سکتے ہیں ایک گورنر صاحب نے یہ اعلان کیا ہے کہ عید کے پہلے دن دوسرے دن اور تیسرے دن جو بھی ضرورت مند آئے گا یہاں پر ان کو ہم جو ہے وہ ان کا گوشت بلکل فری میں دیں گے شہید کے بھی تو بچے ہی ہوں گے نا وہ لوگ کس کو کہیں گے تو انہوں نے یہ محسوس کیا اور سو بکرے لے کر رہے ہیں صرف ان بچوں کے لیے ہیں جو شہید کی فیملیز ہیں ان کو گورنر صاحب رسی پکڑ کے جو بکرہ آئے گا اس بچے کو حوالے کریں گے اور وہ بچے ہیں اسلام علیکم جی ہمارا پاکستان میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں دیکھیں اس وقت میں گورنر ہاؤز میں موجود ہوں اور میرے بیک سائٹ پہ آپ کو سو کے قریب اونٹ نظر آ رہے ہوں گے گورنر صاحب نے یہ اعلان کیا ہے کہ عید کے پہلے دن دوسرے دن اور تیسرے دن جو بھی ضرورت مند آئے گا یہاں پر ان کو ہم جو ہے وہ ان کا گوشت بلکل فری میں دیں گے چاہے اس کا تعلق کسی بھی جو ہے وہ کاس سے ہو کسی بھی جو ہے وہ اس سے ہو یہ نہیں ہے کہ یہ غریب ہے تو ہم ان کو دیں گے جو بھی آنا چاہتا ہے گورنر ہاؤز ان کو جو ہے وہ یہاں پر ان کا گوشت ملے گا اور اس کے علاوہ گورنر صاحب کا سب سے بہترین اقدام یہ ہے کہ یہاں پر سو کے قریب جو ہے وہ بکرے لائے گئے ہیں اور جو شہدہ کی فیملیاں ہیں چاہے وہ کسی بھی آدھسے میں شہید ہوئے ہو تارگٹ کلنگ کا شکار ہوئے ہو یا پولیس کا ہو یا جو بھی ہو تو وہ یہاں پر آکے جو ہے وہ عید سے پہلے پہلے اپنے لئے ایک بکرہ جو ہے وہ بلکل فری میں لے جائے سکتے ہیں اس کے ساتھ جو ہے آپ پھر اپنی قربانی بھی کر سکتے اس وقت میں یہاں پر موجود ہی دیکھیں سو کے قریب بڑے بہترین قسم کے جو ہے وہ اونٹ لائے گئے ہیں اور یہ عوام کے لئے ہوگا اس کے پہلے دن جو ہے وہ پچاس کے قریب اونٹ کو زبا کیا جائے گا اس کے اگلے دن جو ہے وہ تیس اور پھر تیسرے دن بیس اور اسی طرح اگر میں آپ کو بکروں کا وہ پروسس بتاؤں جو شہدہ کی فیملیاں ہیں وہ یہاں پر گورنر آوز میں آئے ہاؤز میں اپنی انٹری کروا ہے اب کنفرم کروا ہے کہ ہمارا جو ہے وہ گھر سے یا خاندان سے یہ بندہ فلانے واقعے میں شہید ہوا تھا تو وہ یہاں پر آکے جو ہے وہ اپنے لئے ایک بکرہ لے جا سکتے ہیں تو یہ گورنر صاحب کا جو ہے وہ بہت ہی بہترین اور بڑا اقدام ہے آج اس کے بارے میں آپ کو ریپورٹ کرنی تھی باقی ہم آگے جا کے آپ کو بتائیں گے اور جانیں گے تو یہ دیکھیں یہاں پر آپ کو بہت زیادہ بکرے جو ہے وہ نظر آ رہے ہوں گے یہ بکرے جو ہے وہ گورنر صاحب کی طرف سے اسپیشلی شہدہ کی جو فیملیاں ہیں ان کے لئے رکھے گئے ہیں وہ عید سے پہلے پہلے یہاں پر آ سکتے ہیں یہاں ہاؤز میں اپنا ریجسٹر کروا ہے اپنا نام لکھوا ہے اپنا کسی بھی حادثے میں جو ہے وہ ان کے خاندان میں سے کوئی شہید ہوا ہو تو وہ یہاں پر آ کے جو ہے وہ اپنے لئے ایک بکرہ لے جا سکتے ہیں یہ پھر آپ اس سے اپنی قربانی بھی کر سکتے ہیں اس کو آپ پال بھی سکتے ہیں جو آپ نے کرنا ہے لیکن گورنر صاحب نے جو ہے وہ اسے قربانی کے لئے جو ہے وہ مختص کی ہیں تو بہترین وہی ہوگا کہ اس سے قربانی کی جائے تو گورنر صاحب نے بہت بہترین کام کیے جب سے گورنر صاحب نے اپنی سریٹ سمالی ہے تو وہ آپ کو عوام کے ساتھ سڑکوں پر نظر آتے ہوں گے وہ کبھی تو کہیں پر جو ہے وہ بیٹے ہوئے ہوں گے تو یہ گورنر صاحب نے ابھی جو ہے وہ انہوں نے وعدہ کیا تھا تقریبا رمضانوں میں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں جو ہے وہ اس آنے والے عید قربا میں انشاءاللہ تلہ سو کے قریب اونٹ لاؤں گا لیکن بکریوں کا انہوں نے نہیں کہا تھا تو بکرے بھی جو ہے وہ لائے گئے ہیں تو گورنر صاحب نے جو ہے یہ اپنے طور پر جو ہے عوام کے لیے یہ کیا ہے اور بہترین قدم گورنر صاحب نے جو ہے وہ اٹھایا ہے تو جی اس وقت موسین بھائی جو ہے ہمارے ساتھ کڑے ہوئے موسین بھائی آپ صبح شام گورنر آز میں گورنر ہاؤز میں ہی نظر آتے ہیں اچھا مجھے یہ بتایا گورنر سن کامران ڈی سوری صاحب نے جو یہ بہترین سٹپ لیا ہے اس کا جو گوشت ہے وہ کہاں کہاں تقسیم ہوگا اس کے بارے میں بتائیں سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھو کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اونٹوں کی قربانی ہو رہی ہے وہ بھی گورنر ہاؤز میں آپ نے کبھی سنا تھا کہ گورنر ہاؤز میں جو ہے وہ افتاریاں ہوں گی ہم نے کبھی دیکھا نہیں گا گورنر ہاؤز گورنر ہاؤز آپ نے دیکھا بھی نہیں ابھی دیکھے کیسے گھوم رہے آپ گورنر ہاؤز میں تو کہنے کے مقصد یہ ہے کہ گورنر صاحب اس وقت سو اونٹوں کی قربانی کرنے جا رہے اور یہ ان لوگوں کے لیے جن لوگوں کے گھروں میں گوشت تقسیم نہیں ہو پاتا وہ لوگ یہاں پر آ کر پانچ کلو کا پیکٹ سکون سے لے کر جائیں کیونکہ یہاں پر اونٹ بہت زیادہ ہوں گے انشاءاللہ لوگ بڑے کم ہوں گے گوشت لینے والے کم ہوں گے اور سو اونٹوں کی جب قربانی ہوگی تو انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ لوگ ویورس سے مستفید ہو سکیں گے اور اس کا نیک ایک مشن ہے اور انشاءاللہ یہ نیک مشن آگے بھی جاری رہے گا یہ تو نہیں ہوگا کہ بھئی یہ جو ہے وہ غریب ہے اسی کو ملے گا یا یہ جو ہے وہ امیر ہے اسی کو دیا جائے گا یہ طریقہ کار تو نہیں ہوگی دیکھیں گورنر سیند کی جانب سے ایک بڑا اچھا جو بھی انیشیٹیو لیا گیا ہے تو اس میں کوئی بدمزگی آج تک ہم نے نہیں دیکھی آپ تصور کریں کہ گورنر آوس میں جہاں پر ستائیس ملکوں کے سفیر ایک اگر ملک کا سفیر اگر آ جائے تو چڑیے بھی پرنی مارتی ستائیس ملکوں کے سفیر یہاں پر بیٹھے ہوئے تھے اور برابر میں جو ہے وہ سترہ ہزار لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو یہ ایک بڑا اچھا انیشیٹیو ہے اس وقت بھی بدمزگی نہیں ہوئی تو آپ سوچیں یہ تو ایک چھوٹا سا کام ہے تو وہ بھی بڑا اچھا ہو جائے گا اور ماشاءاللہ سے دیکھیں اصل مقصد قربانی کا ہوتا ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ان لوگوں کو تک گوشت تقسیم ہو جو لوگ جن کے گھروں میں جو ہے وہ چھولے بند پڑے ہوں ہیں جو لوگ کچھ بھی نہیں کھا پاتے ان سمیت ہمیں تقریباً سو کے قریب بکرے بھی نظر آ رہے ہیں تو وہ بھی مستحقین میں تقسیم کی جائیں گے ہم خود بھی سمجھ نہیں آتا کہ ہر جب صبح ہم ہوتے ہیں اور رات کو جب جاتے تو ایک نیا اعلان ہوتا ہے تو یہ ایک بڑی اچھی انیشیٹیو ہے اب کا جو اعلان ہوا ہے وہ ان لوگوں کے لیے جو شہید کی فیملیز ہیں آپ کو پتہ ہے کہ اگر ایک شہید کا اگر اس گھر سے چلا جائے وہ شہید ہے لیکن اس کے پیچھے جو بچے ہوتے ہیں وہ ہر سال تو قربانی کرتے ہیں مگر جب وہ شہید ہو جاتا ہے اس کا کسی وارث شہید ہو گیا تو اس کے بعد تو وہ قربانی کرنے کے اہل بھی مطلب قابل نہیں رہ پاتے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے بچے بھی تو انسان ہی ہیں وہ بھی محسوس کرتے کہ ہمارے والد تھے تب تک تو ہم قربانی کرتے تھے آج والد چلا گیا تو ہم تو بکرا یا پھر اونٹ گائیں خریدنے کے بھی قابل نہیں رہے تو ایسی صورت میں گورنر صاحب نے ایک والد کا کردار ادا کیا جو کہ ان کے بیٹے نے کہا تھا کہ ہم نے تو قربانی نہیں کی اب تک ہمارے تو بکرے نہیں ہیں ہمارے تو گائیں ابھی تک نہیں ہیں اونٹ آگئے سب چیزیں آگئی لیکن ہمارے لیے کیا ہے تو یہ چیز محسوس کی کہ بچے نے اگر والد کو کہا ہے تو ظاہر ہے شہید کے بھی تو بچے ہی ہوں گے وہ لوگ کس کو کہیں گے تو انہوں نے یہ محسوس کیا اور سو بکرے لے کر رہے ہیں صرف ان بچوں کے لیے ہیں جو شہید کی فیملیز ہیں ان کو گورنر صاحب رسی پکڑ کے جو بکرہ آئے گا اس بچے کوئی حوالے کریں گے وہ شہید چاہے کسی بھی حادثے میں شہید ہوا ٹارگٹ کلنگ پولیس کوئی بھی واقعہ ہو کوئی بھی واقعہ ہو جس میں وہ شہید ہو گیا ہو تو ان کی فیملیز جو ہے واقعے جس میں آپ کو پتا ہے کہ ایک شہید چونکہ ایک وارث ہوتا ہے وہ کمانے والا ہوتا ہے وہ باہر نکلتا ہے تو کمانے کی گھر سے نکلتا ہے تو اگر وہ چلا جائے تو پھر سارا نظام درم برم ہو جاتا ہے گھر کا تو اسی لیے گورنر صاحب نے یہ انیشیٹیو لیا ہے اب سو بکریں ان لوگوں کے دیے جائیں گے جو پہلے آئیں گے سو لوگ جاننے کے جو شہید کی فیملیز کیونکہ بہت سارے اس ملک میں بہت سارے شہید ہیں یہ سو تو کچھ بھی نہیں ہے تو جو لوگ مطلب آئیں گے اور جتنے بکریں ہو جائیں گے اس صاحب تک پورے کمپلیٹ کر کے دے دیں گے بہت شکریہ ہم اسے اس کے علاوہ مزید اپ ڈیٹس کے لیے ہمیں فلو کریں ابھی تک کے لیے اجازت انشاءاللہ ملیں گے کسی اور وڑی میں اللہ حافظ